بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والسمائی ذات البروج صدق اللہ العظیم موزز سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس دورہ تفسیر کے اندر انشاءاللہ عزوجل ہم پارہ نمبر تیس کی ایک سورہ جس کا نام سورہ بروج ہے اور یہ نمبرنگ کے لحاظ سے قرآن کریم کی پچاسویں سورت بنتی ہے اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی حق اور سچ بات بیان کرنے کی اور قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت نے اس سورہ کا آغاز تین قسموں کے ساتھ فرمایا فرمایا والسماعی ذات البروج برجوں والے آسمان کی قسم ہے اب اس کا لغوی معنی کیا ہے برج کہتے کسی ہیں برج کا ویسے تو معنی کل آئے لغوی معنی اس کا ظہور ہے اور تفصیل زیاء القرآن کے اندر بھی ہمارے پاس یہ حوالہ موجود ہے کہ جدید سائنسی تحقیق بھی آج اس بات کو ماننے کے اوپر مجبور ہے کہ یہاں برج سے مراد وہ اصلاحی برج نہیں ہے جن کو فلاصفہ نے تسلیم کیا ہے جس طرح برج سرطان ہے برج ہوزہ ہے اس طرح کے برج نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ بڑے بڑے ستارے ہیں جو اپنی درخشانی کے باعث آسمان پہ ہر دیکھنے والے کی نگاہ کے ساتھ نظر آتے ہیں فرمایا قسم برجوں والے آسمان کی وَلْيَوْمِ الْمَعُودِ یوم سے مراد قیامت کا دن ہے اور اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے آگے کے ارشاد فرمایا وَشَاهِدٍ وَمَشْعُودِ اور حاضر ہونے والے دن کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوں گے اب شاید اور مشعود یہ دو الفاظ ہیں اور کم از کم علماء کے چار اقوال ان کے بارے میں منقول ہیں شاید سے مراد کیا ہے اب پہلا جو مراد مفسرین کرام نے لیا ہے وہ شاید سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشعود سے مراد یوم عرفہ کا دن ہے دوسرا جو قول اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ شاید سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ والا صفات ہے اور مشعود سے مراد قیامت کا دن ہے تیسرا قول کہ شاید سے مراد انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین ہے اور مشعود سے مراد پیار آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور چوتھا قول یہ ہے کہ شاید سے مراد اللہ تعالی فرشتے کرامن قاتبین انبیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جملہ آل ایمان ہیں اور مشعود سے مراد قلمہ توعید دینی اسلام کی صداقتیں ہیں جن کی ان سچے گواؤں نے گوائی دی ہے چوتھی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودُ مارے گئے کھائی کھودنے والے اب اس کے پیچھے جو قصہ ہے وہ مسلم شریف کے اندر نے آیتی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ اس سے مراد کون سے لوگ ہیں حضرت سعیب رضی اللہ تعالی نوراوی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ گزشتہ قوام میں یمن میں ایک بادشاہ تھا اور تفسیر مذری نے اس بادشاہ کا نام بھی لکھا ہے اس بادشاہ کا نام یوسف ذرنواز بن شرحبیل تھا اب یہ بادشاہ تھا اس نے اپنے انتظام سلطنت کو چلانے کے لیے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا اب زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جادوگر جب بڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ کی خدمت میں یہ عرضی پیش کی جنابے والا کسی تیز طرح ذہین اور شاتر قسم کے لڑکے کو آپ میرے پاس بیجیں تاکہ جتنے بھی یہ گر ہیں جتنے بھی یہ جادو ہیں میں اس کو سکھا دوں اور میرے مرنے کے بعد اس ملک کا جو انتظام انسرام ہے جس طرح میں آپ کا معاون تھا اس طرح وہ بھی آپ کی خدمت کرے گا آپ کی معاونت کرے گا تو بادشاہ نے اس کے پاس ایک نائیتی ذہین قسم کے لڑکے کو بیج دیا جادو سیکھنے کے لئے رستے میں ایک اللہ والے کا در آتا تھا ایک درویش تھا اس کا جو ہے مدرسہ تھا اس کی خانقہ آتی تھی اب یہ بچہ جب جاتا تو یہ درویش کے پاس بھی بیٹھنے لگ گیا کیوں کہ اس کی باتوں میں سے توئید اور رسالت کی بینی بینی خوشبو آیا کرتی تھی اور یہ بچہ اس کو یہ باتیں بڑی اچھی لگتی تھیں اور جو جادوگر تھا وہاں سے تو غلاستیں تھیں وہاں سے تو گندگیاں تھی جادو تھا اور اس بچے کو وہ جادو اچھا نہیں لگتا تھا تو اس لئے یہ بچہ جاتے ہوئے بھی اور جب واپس گھر کو آتا تو پھر بھی اس درویش کے پاس بیٹھ کے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنا کرتا تھا اب جب زیادہ دیر ہو جاتی جب درویش کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے جادوگر کے پاس پہنچنے سے لیٹ ہو جاتا تو جادوگر مارا کرتا اور جب واپسی پہ یہ گھر لیٹ آتا تو گھر والے مارا کرتے اس نے اپنے استاد کو اپنے اس درویش کو اس اللہ کے ولی کو یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا تم اس طرح کہا کرو جادوگر کو بتایا کرو کہ ایک ہی لا اختیار کر لو کہ گھر والے مجھے لیٹ چھوڑتے ہیں اور اس طرح اس جادوگر کو بولا کرو کہ میں تمہارے پاس تو آتا ہوں گھر والے جو ہے وہ مجھے لیٹ کر دیتے ہیں اور جب گھر والے پوچھیں تو یہ کہا کرو کہ اس جادوگر نے لیٹ کر دیا تھا بارال اس طرح یہ بچہ جو ہے درویش کے پاس سے اس اللہ کے ولی کے پاس سے علومی دینیاں سکھتا رہا ایک دن اس طرح ہوا کہ رستے میں ایک بہت ہی بڑا خوفناک قسم کا بعض کہتے ہیں جانوار یا درندہ تھا اور بعض کہتے ہیں ایک بہت بڑا سام تھا جو رستے میں پھن پھیلائے بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ٹریفک کی روانی کو موطل کر دیا تھا اس سائیڈ والے دوسری سائیڈ نہیں جا سکتے تھے اور دوسری سائیڈ والے اس سائیڈ پہ نہیں آ سکتے تھے اب اس بچے نے سوچا کہ آج کا دن امتیان کا دن ہے کیوں نہ میں آج آزمال ہوں کہ اس اللہ کے ولی کا دین سچا ہے یا میرے جادوگر جس کے پاس میں جادو سیکھنے کے لیے جاتا ہوں اس کا جادو سچا ہے تو اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا پتھر اٹھا کے اس جانوار کے اوپر پھینکا اور اس نے کیا کہا اے اللہ اگر درویش کا معاملہ جادوگر کے معاملے سے تجھے زیادہ معبوب ہے تو اس چھوٹے سے پتھر کے ساتھ اس جانوار کو ہلا کر دے اللہ اکبر اللہ رب العزت نے ایک موجزہ دکھایا اور اس چھوٹے سے پتھر نے اس اتنے بڑے خون خار درندے یا سامب کو ہلا کر دیا اب جب یہ درویش کے پاس پہنچا اور اس کو اپنی کارگزاری سنائی تو درویش نے کہا اب تو مجھ سے افضل ہو چکا ہے تیرا معاملہ اس آدھ تک پہنچ چکا ہے کہ انقریب تو بہت بڑے مسائب کے اندر مشکلات کے اندر اور مصیبتوں کے اندر مبتلا ہونے والے لیکن ہاں جب تجھے یہ مصیبتیں پہنچیں تو میرا نام تم نے ظاہر نہیں کرنا افشاہ نہیں کرنا اس بید کو اپنے دل میں چھپا کے رکھنا ہے اب یہ لڑکا مادرزاد اندوں کو کوڑیوں کو اور بہت سارے مریضوں کو جو ترہ ترہ کی مرضوں کے اندر مبتلا ہوتے اس کے پاس آتے تو یہ اللہ رب العزت کا نام لے کے دم کرتا اللہ پاک ان کو شفاہ تا فرما دیتے کرتے کرتے بادشاہ کا ایک مسائب تھا ایک وزیر تھا وہ نابینہ ہو گیا آنکھوں کی بینائی چلی گی کسی نے بتایا کیوں نہیں تو اس لڑکے کے پاس جاتا کہ جہاں سے آزاروں لوگوں کو شفاہ مر رہیے تو یہ بڑے توفے تائے فیرے جوارات مجھے ٹھیک کر دیں تو یہ سارے آپ کے ہیں تو اس لڑکے نے کہا کہ شفاہ دینے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے اگر تو اللہ کو اور اللہ سے دعا کرنے کو مان لے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی قوید اور رسالت کے اوپر ایمان لے آئے تو میں تجھے شفاہ تا کر دوں گا اللہ کے اذن کے ساتھ اور میرا ان زیورات ان توفے تائف کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں اب جب اس نے دعا کی تو اللہ پاک نے اس کی بینائی لٹا دی تو وہ جو مسائب اور وزیر تھا وہ بھی توید اور رسالت کے اوپر ایمان لے آیا دوسرے دن وہ دربار کے اندر گیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے جو بندہ نابینا ہو چکا تھا دیوانوں کو پکڑ پکڑ کے وہ چڑ رہا تھا اس کی بینائی آگئی ہے تو اس نے پوچھا یہ بینائی تیری کہاں سے آئی ہے تو اس نے کہا یہ جو میری بینائی ہے یہ میری بسارت ہے کہا میرے سوا تیرا کوئی اور بھی خدا ہے اس نے کہاں میرا خدا وہ ہے جو تمام جانوں کا مالک ہے جو کوڑیوں کو بیماروں کو اندوں کو شفاہ عطا فرماتا ہے تو بادشاہ نے حکم دیا جی اس کو جا کے قید کر دو اور اس کو عذیتیں دو اور اس سے پوچھو کہ یہ باتیں تمہیں کس نے بتلائی ہیں کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور خدا اس دنیا کے اندر موجود ہے غرض کے جب اس کو بہت زیادہ تکلیفیں دی گئیں تو اس نے اس لڑکے کا نام بتا دیا بادشاہ نے اپنے پوجی بیجے اپنے جو اس کی پولیس تھی یا جو حکومتی کارندے تھے وہ اس لڑکے کو لے آئے اب لڑکے سے جب پوچھا تو اس نے اپنے استاد کا اپنے درویش کا اللہ کے اس نے ایک ولی کا نام بتا دیا اب بادشاہ نے کہا اب تیرے پاس ایک ہی آپشن ہے یا تو مجھے اپنا خدا مان لے اے درویش یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جا اس درویش نے کہا جس توعید کا میں اقرار کر چکا ہوں اب اس توعید سے پیچھے اٹھنا میرے لیے ممکن نہیں بادشاہ نے سر کے اوپر آرہ رکھوایا اور آرہ کے ساتھ اس اللہ کے ولی کو دو ٹکڑے کروا دیا پھر لڑکے سے کہا کہ اگر تُو اپنے دین سے باز نہیں آتا تو میں تیرے ساتھ نیائیتی ظالمانہ سلوک کروں گا اس نے کہا تُنہیں جو سلوک کرنا ہے میرے ساتھ کر لے تو اس نے کہا اس طرح کرو اپنے فوجیوں کو کہا کہ اس کو سب سے اونچی پاڑ کی چوٹی کو اوپر لے جاؤ اس کے آتھ باندھ کے اس کو اس پاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دو تاکہ سر کے بال جب یہ نیچے گرے لوگ اس کی لاش کو دیکھیں عبرت حاصل کریں اور آئندہ کوئی بھی اس طرح کا دعویٰ کرنے اور میرے سوا کسی اور کو خدا ماننے کی جرت نہ کر سکے اب اسی طرح ہوگا فوجی لے کے وہ پولیس والے وہ کرندے لے کے پاڑ کی چوٹی کو اوپر چلے گئے اب جب پاڑ کی چوٹی کو اوپر پہنچے تو اس نے اللہ سے دعا کی الہی مجھے تُو ان لوگوں کے شر سے بچا لے جس طرح تُو چائے کیونکہ یہ تو مستجاب الدعوات تھا اللہ اس ولی کی ہر دعا کو قبول کرنے والا تھا ہوراں پاڑ کے اوپر زلزلہ آیا اور اتنا تیز زلزلہ آیا کہ اس لڑکے کو اللہ نے بچا لیا اور وہ جو سات حکومتی کارندے تھے ان کو اس زلزلی کی وجہ سے پاڑ سے گرا کہ اللہ نے ہلاک فرما دیا یہ پھر بادشاہ کے پاس پہنچا کہا تجھے کس نے بچایا اس نے کہا مجھے میرے اللہ نے بچایا بادشاہ اور غصے میں بے قابو ہو گیا اپنے کارندوں کو کہا اس طرح کرو کہ اس لڑکے کو ایک کشتی کے اندر بٹھا کے سمندر کے درمیان میں لے جاؤ اور وہاں پہ جا کے اس کو ڈبو آؤ اب اس کے کارندے کشتی میں بٹھا کے سمندر کے درمیان میں گلے گئے پھر لڑکے نے وہی دعا کی اللہ پاک نے ایک ایسا بمر پیدا کیا کہ جس نے اس کشتی کو ڈبو دیا وہ سارے کرندے ان کو ڈبو دیا لیکن لڑکے کو صحیح سالم دریا کے پار لگا دیا تو جب لڑکا اس طفانی کیفیت میں سے بچ کے دوبارہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا کہ تو مجھے یہ بتا تجھے کس نے بچائے اس نے کہا مجھے میرے اللہ نے بچا لیا ہے کہا میرے سپائیوں کا کیا ہوا کہا میرے اللہ نے ان کو غر کر دیا ہے اب یہ بہت زیادہ بادشاہ سٹ پٹایا کہ اتنی زیادہ میری بیستی ہو رہی ہے ایک لڑکے کو میں نہیں مار رہا یا مجھ سے یہ مارا نہیں جا رہا تو اس لڑکے نے کہا جو اللہ کا ولی تھا اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو اس طرح کر تو ایک بہت بڑا میدان اس کو سجا سارے لوگوں کو دعوت دے اور پھر ایک ستون کے ساتھ تو سولی لگا اور اس سولی کے ساتھ تو مجھے کھڑا کر پھر میرے ترکش میں سے ایک تیر نکال اور یہ الفاظ کہ بسم اللہ رب العلام یہ تیر تو ان الفاظ کے ساتھ میرے اوپر چھوڑے گا تو میں مر سکتا ہوں شہید ہو سکتا ہوں ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی صورت نہیں کہ جس میں تو مجھے قتل کر سکے اب ہوا بھی اسی طرح بادشاہ نے جب یہ سارا کام کیا لوگوں کو کٹھا کیا اور جب بسم اللہ رب العلام کے تیر چلایا گیا وہ لڑکی کی کنپٹی کے اوپر لگا اس نے اپنا آتھ رکا اور اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی تو وہ لوگ جو اس میدان میں کھڑے تھے ان سب نے بلاند آواز سے نعرہ لگایا آمن تو بے رب عازل غلام کہ ہم اس لڑکے کے رب کے اوپر ایمان لے آئے اب اس کے درباریوں نے اسے کہا دیکھیں جس بات کا اندیشہ تھا وہ ہی ہو گئی کہ ہم لوگوں کو ایمان لانے سے منع کر رہے تھے یہ تو سارے کے سارے ایمان لے آئیں چنانچہ بادشاہ نے گلی کوچوں کے دانوں کے اوپر بھی ہندکے کھودنے کا حکم دے دیا اور اس میں آگ جلانے کو حکم دے دیا اور کہا کہ جو بندہ بھی مرد ہو اورت ہو بچہ ہو بوڑا ہو دین اپنا چھوڑنے کے اوپر امادہ نہ ہو اس کو دکیل کے اس خندق کے اندر پہنچا دو اور اس کو اس کے بموجب یعنی جلا کے خاکستر کر دو اب یہ کرتے کرتے ایک عورت بھی آئی جس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو بھی ماں کا دودھ پیتا تھا اب ماں کی ممتہ جاگی کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کے ساتھ میں اس خندق میں کس طرح پوچھ جاؤں تو اس بچے نے فسی آواز میں کہا اے ماں تو ڈارنا تو حق کے اوپر ہے لہذا جب بچے کی یہ آواز سنی تو وہ ماں اپنے بچوں سمیت جو ہے اپنے اس معصوم نونیال سمیت اس نے بھی اس آگ کے اندر چھلانگ لگا دی اب اس کے بارے میں بھی مفسرین کرام کا ایک قول ہے ربی بن انس فرماتے ہیں کہ جن مومنوں کو اس کافر بادشاہ نے آگ کے اندر پھنکوایا تھا اللہ تعالی نے ان کی روحوں کو آگ کے ساتھ مس کرنے سے پہلے ہی قبض فرما لیا تھا اور خندقوں کے کنارے جو کافر بیٹھے ہوئے تھے اپنی کرسیوں کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر ہنس رہے تھے اللہ نے اس آگ کو کم دیا وہ آگ اس خندق سے باہر نکلی ان سارے کافروں کو لپیٹ لیا اور ان سب کو اجلا کر حق استر کر دیا موسیقی